موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو یور آن شو بوجھو تو چیتو میں آپ کی ہوسٹ علینا حارون آج رہیں ہمارا مال میں کریں گے آپ کے ساتھ بہترین قسم کی باتیں آپ کو دیں گے لاہار نیوز کی طرف سے بہت سارے نام آپ کا چھپاوہ ٹیلنٹ لے کر آئیں گے سکرین پر اور آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے بھی دیکھیں گے کہ کون ہے وہ شخص جو آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے ہے اور آپ کو مزید جو ہے وہ مال کی سیئر بھی کرائیں گے اور بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ بڑی مزے مزے کی کھانے کی خوشمویں آ رہی ہو تھیں پچھلے کچھ شوز جو تھے وہ ہم نے فوڈ کورٹ میں ہی کیے تھے مگر آج دوبارہ سی گراؤنڈ فلور میں آگے ہیں کیونکہ سب شیشہ کھلتا ہے تو سردی بھری ہوا جو ہے وہ اندر آتی ہے سردی لگتی ہے تو ہنے جو ہے وہ شالوال لے لی ہے آپ ہی جو ہے وہ بلاکش ٹیکنڈ لے لے آرام سے اور بیٹ جائیں ٹی وی کے آگے چلگوزے شلگوزے پکڑ لے بادام پکڑ لے موپلیاں اور چھلا شروع کریں اور پروگرم دیکھنا شروع کریں ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آسلام نیکا جی آپ کا نام ہمنا ہمنا کیا کرتی ہیں میں چاہوں بڑے سارے کام میں میں نے پتاب کرتی ہیں ہاں بلکل کیا جاب کرتے ہیں میں اے فورس آفیسر سلب میں بزنس دیولپنٹ اگزیکٹیو واؤ چلے کیسا رہتا پھر آپ کا بزنس سالا کچھ دیولپ میں گریٹ ہے ہاں it's nice but it's so long ہاں it's so long چالے کتنے بجے اٹھتی ہیں میں صبح اٹھتی ہوں 9 بجے ارے واہ کیسے اٹھ جاتی ہیں میرے سے تو نہیں اٹھا جاتا ہے چی صبح الام لگا کے calls کر کے میرے جتنے بھی الامز وہ سارے بند ہو جاتے ٹوٹ جاتے میں نہیں اٹھتی جب تک میں نے اٹھنا نہ ہو miss miss کرنا پڑتا کبھی کبھی چالے اچھا مجھے بتائیں آپ کی لائف کا کوئی بیسٹ مومنٹ میری ایک فرینڈ ہے وہ میری بہنوں سے زیادہ ہے بڑی مبارٹنٹ ہے تو ہم لوگ سکول کالیج یونیورسٹی ہمارا اٹھا رہا تو یونیورسٹی میں میرا ایک پاپاو موڑ گیا تو جو ہے ہم لوگ نے بنک مارنا تھا تو میں نے شلوار کمی سمینی تھی سردیوں کا دن تھا مجھے چلا نہیں جا رہا تھا تو میری فرینڈ بڑی زیادہ فنی تھی اور بڑی لونگ ملواؤں گی کس دن اگر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تو کیا کرتی ہے کہ میں کبھی چل رہی ہوں تو تیچر ہماری آگے جس نے بانگ موڑا تھا اس کا مجھے دکھا دے کے کہتی ہی کب تک اس لاشت کو مجھے مالے گے اور جا کے چپ گئی گھنٹے بعد مجھے ملی تو کیتی ہے تو جو تمہیں نیچے دکھا دے کے آئیتی تاکہ تیچر کو نظرنا ہے تو یہ بڑا ایک پانیسا بایا مومنٹ ہے تو پیر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کس شرام نہیں آئی ویسا آپ کو چھوڑ کے چلی گئی نہیں میں میں سے بڑا پیار کرتی اور وہ مجھے پاتا ہے وہ بڑی دل کے اچھی اور اس نے میری واقعی بہتری کے لیے مجھے دکھا دیا وہ بچاری کیا کرتی آپ کو لے کے چلے گی تو وہ بچ جائے گی تو اس نے اچھا گیا آپ کو اپنی جان تو بچائی آپ کو میں سے سوال کر دیوں ایک لڑکا لڑکی بائک پہ جا رہتے ہیں ایک لڑکا لڑکی بائک پہ جا رہتے ہیں پلی سارے میں انہیں روکا لڑکی سے پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے لڑکی نے کہا اس کے مامو میرے مامو کو مامو کہ کے بولاتے ہیں تو ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوا مامو بانجے ہوئے یوں بتا نہیں سوچے نا اس کے مامو یعنی کہ اس کے جو مامو ہے میرے مامو کو مامو کہ کے بلاتے بھائین بھائی ہوئے بھائی سیم مامو ہونے چاہیے پھر وہ اممہ کا بھائی ہوں گا ایسی بڑا آپ نے مجھ سے نا مشکل سوال پوچھتا ہے میں کیا کروں سوال چینج کرتا نہیں اب آپ نے پوچھا ہے تو میں کوئی خان مان لیتی ہوں ایک اور سوال کرتا مجھے بتائیں ایک آدمی تھا ٹھیک ہے اس کے چوکیدار نے اس کو آکے بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے جس جہاز سے آپ آج جانے والے ہیں وہ کریش ہو گیا تو آپ مت جائیں اسے اس کی بات مان لی اور گھر بیٹھ گیا شام کو ٹی وی دیکھ رہا تھا اسی جہاز کی کریش ہونے کی خبر آگئے وہ بڑا حیران ہوا اس کو بولایا چوکیدار کو اس نے بہت سارے پیسے دی اور اپریشیٹ کیا اور اسے نوکری سے نکال دیا آپ کی شکر کیوں بندے تو اس نے اسے نوکری سے تو اس نے اسے نوکری سے کیوں نکالا مس آپ جسی باتیں کریں آپ جسی باتیں کریں مجھے لگتا صبح مجھے بھی ریزیگلیشن لی نا نا اچھے نہیں اس میں کیوں نکالا اس نے اس کو پی نوکری سے نکال دیا بھئی اس نے دوس کی جان بچائی تھی نوکری سے کیوں نکالا مجھے واقعی نہیں پتہ مجھے واقعی نہیں بڑا کیا سنائیں گے آپ میں آپ کی شان میں ایک گانا سنا رہے شان یہ لیں خوب صورت ہے تو اتنا رہا نہیں جاتا کیسے ہم دل کو روکنے سہا نہیں جاتا چاند پیدا ہے یہ جانتے ہیں ہم لیکن رات بھر دیکھے بنا اس کو رہا نہیں جاتا زبرداد بہت اچھا گانا گیا آپ نے لیکن اب آپ تھوڑا سے بدام کھایا کریں کیونکسی کا بھی آپ نے جواب صحیح نہیں دیا آپ اچھی لگ رہی ہیں لاہور نیوز کی طرح سے آپ کے لیے تانکیو جی بڑا مزایای ہمیں ان سے بات کی اور توی رو کے beamsies آپ نation کے جواب نہیں دے پائیں کوئی بات نہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں اس POWELL rods مجھے بتائیں لوگ اپنی زندگی کے سب سے کوئی فیصلے کب کرتے ہیں جب ان کو پی مشکل پڑتی ہے اب تو بہت ٹائم لیتے ہیں بہت زفاں مشکل میں بھی بندے کو بہت زفاں میں ہمیشہ بتا جائیں بہت کوئی فیصلے لیتے ہیں وہ کونسی سچویشن ہوتی ہے بہت زفاں لیتے ہیں مشکل میں بھی سیکنڈز میں کبھی بھی نہیں لیتے سیکنڈز میں لینے کے لیے صرف ایکی سچویشن ہے وہ آپ نے بتانی ہے کونسی ہے میں بس ریسپی بتانا چاہتی چکن کڑائی کی چکن کو بونلیس چکن لے کے اس کو دھو کے اچھی طرح سے اس کو چلنی میں ڈال کے خوش کر لے مسالہ بنا کے لسن پیاز ادرک کوٹ کے اچھی طرح اس کو بھونے اس میں چکن مسالے میں نمک میرچ حلدی اور جنجر سارا کچھ ڈال کے اس میں چکن ڈال کے اچھی طرح بھونے پھر اس کو بھون کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس کو دم لگائیں دم لگانے کے بعد دیکھیں جب نرم ہو گیا اس کو اچھی طرح بھون کے نکال لیں اس کو گارنش کر کے دھنیے سے ہری دھنیے سے ہری میرچ سے اور جنجر سے آپ پیش کریں ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گفت گھر میں کون شاک سے کھانا کھاتا ہے میرا بیٹا بڑا مزا آیا ان سے بات کی اپنے بیٹے کے لئے کھانا بناتی ہیں وہ جو ہے وہ شاک سے کھانا کھاتا ہے یہ تو جی بڑی اچھی بات بتائی کیونکہ جب تک لوگ شاک سے کھانا نہیں کھاتے تو ان کو جو ہے وہ مزا نہیں آتا چلیں چھڑو جی کسی آر سے بات کرتے ہیں اسام لے کام مرز آپ کا نام دانال چلیں مجھے بتائیں آپ کا نام جمال آپ کا حمدان مجھے بتائیں وہ کون سا کھیل ہے جس میں پیچھے رہ جانے والا جیت جاتا ہے وہ مجھے نہیں آیا کیا سنائیں گے میسیج نہ چاہوں گا اپنے پاس میں کس کو دیکھتے ہیں یہ ڈیم فنڈ کے جو نا ہرے کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے جو ڈیم کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا تو اس میں ہرے کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور اسے ڈالنا چاہیے تاکہ آنے والے جو آنے والے وقت میں ہمیں پانی سیف کر سکے اور ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ کسی بھی پریسی سے بچ سکے میں سانگ سناؤں گا دل دے دیا ہے جان تمہیں دیں گے دگا نہیں کریں گے سنم ہو رب دی کسم یارہ رب دی کسم دل دے دیا ہے جان تمہیں دیں گے دگا نہیں کریں گے سانم دوینکل دوینکل لٹل سٹور واندر اٹیور آپ تبار سر ارسوال اکیڈا من دنگس ووو میرا مائی یہ لو جی کھانے میں کیا پسند ہے آہم نوڈلز بریانی بریانی اوکے جی کبھی چھوٹے بھائی کو مارا نہیں میننے آپ نے مارا پکا یہ لڑتے تو نہیں ہیں لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے کے جی یہ لوگ لڑتے نہیں ہیں بڑی اچھی جو ہے وہ ہم نے خبر جانی بچے تو اسے کو مار مار یہ کہتا ہے نا بیڑا کر کر دیتے ہیں کسی اور سے بات کر ازام نے کون آپ کا نام امرانہ کیا کرتی ہیں میں فارمسسٹ ہوں چلے مجھے بتائیں انگلیش آتی آپ کو تھوڑی بہت آتی ہے انگلیش میں ای کے بعد کیا آتا ہے اے اف نا اے 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 ایک اے اے ایسی ہو جائے جی جو ہے تالی ہم جواب نے لیا کیا سنو رہا ہے میں ٹیپ دوں گی سیلخ میڈکیشن پہ کہ کبھی بھی سیلخ میڈکیشن نہیں کرنی چاہیے ہم اگر گھر میں ہیں اور کوئی بھی چھوٹا بڑا ایلمنت ہویا ہے تو we should visit the doctor first and then ہم اس کی جو بھی میڈکیشن نہ بھولیں بیکرز اگر ہم گھر میں کوئی بھی میڈکیشن لیتے ہیں تو اس سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ ہو تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا اور میجر سائیڈ افیکٹ سے اس کے ہو سکتے ہیں تو ہمیں پہلے ڈاکٹر کو گزر کرنا چاہیے بہت اچھی بات کہ انہوں نے ہر نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے انہوں نے بتایا کہ آپ کو انچارڈ کے سیلس مدیکیشن نہیں لینے چاہیے کچھ بھی ہوا فٹا فٹ جو ہے وہ گولیاں کھالی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر میںڈیس ان سوٹ کریں تو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بعد کچھ اور کریں کسے اور سے بات کرتے ہیں خاندام انے کام والے خمال سلام نام آپ کیا دیش بان کیا کرتی ہو سیکنڈ ڈیئر کی سٹورڈنٹ کیا باننا ہے میں نے لویر اوکے تھیک ہو گیا چلو کیسے اگر فور اگزامپل اگلیو سیچویشن ٹھیک ہے میں جج ہوں مجھے ثابت کرو کہ تمہارے ملزم نے قتل نہیں کیا کیسے بولوگی تم چلو میں تمہیں دے دیئی سیچویشن اگر تمہیں بولنا پڑے گا تو کیسے بولوگی یہ میرا ملزم ہے جس صاحب اس نے قتل نہیں کیا اس بات کی میں گرنٹی دیتی ہوں میرے پاس پورے پورے ثبوت ہے اس چیز کے اگر ثبوت نہیں ہوتے یہ میرا کلائنٹ نہ ہوتا اس نے جرم نہیں کیا اس لئے یہ میرا کلائنٹ ہے جو بے کسور ہوگا اسی کی کیسے لگی کبھی اس کا کیس نہیں لگی جو کسوروار ہو مگر بہت سارے پیسے دے دے پکی بات ہے پکی بات ہے پکی گل ہے چلو گوڈ ہوگا گانا جب کوئی تارا ٹمٹم آئے گا جب کوئی تارا ٹمٹم آئے گا تم کو ایک شکسی آد آئے گا تم کو ایک شکسی آد آئے گا کس کے لیگ آیا پاپا کے لیگ پاپا کے لیے لاہار نیوز کی طرف سے آپ کے لیگے لہار نیوز لاہار یادی جانے تینکیو ویلکم جی بڑا مزا آیا بڑی پیاری سی بچی تھی اللہ علیکم اسلام آپ کا نام آئیشہ چلو آئیشہ کیا کرتی ہو میں پڑتی ہوں اوکے مجھے بتاؤ ایسے وہ کون سے دو سوال ہے جس کا جواب آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے پوچش کرو کچھ بھی ہو جی آپ کو اس کو جواب نہیں دے سکتے ہو نہیں دے سکتی کیوں وہ ایسا کیا ہے سوچو نا پتہ نہیں یہ تو سوال پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ مجھے کون سا نہیں آتا نہیں نہیں آپ کو آتا بھی وہ آپ نہیں دے سکتے کیوں یہ آپ نے بٹھانے کیوں یہ کیا باتی جو مجھے آئے گا تو میں دوم بھی نا لیکن وہ آپ نہیں دے سکتے دو سوال ہے دنیا مل سب کی تو کون دوبارتستی ہے۔ دنیا کے ہی دو سوال دیں، آپ نہیں، دنیا کو کوئی بھی بندہ اس کے جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے نہیں سمجھے، مجھے نہیں پھر مثال۔ کیونکہ تمہارے میں اکنل نہیں ہے، یہ حمارہ سپاری فیملی ہے؟ کیونکہ تمہارے میں ، خحی accepts ہماری ہماری سپاری فیملی ہے؟ ہندی ہندی、 ہندی، ہاں فیملی ہے۔ بڑی عکل منہ ہے، تمہیں بہت بے 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 بیبگو فاندی Очень بے کھا رہے تھے۔ چھوڑو کیا سنا ہوگی میں سوپ کی ریسپی بتاؤں گی پہلے سوپ میں چکن لیں بوائلو سے گرے دن اس کے ریشے کر دیں اور جو سوپ جس میں چکن بوائل ہوگا اس پانی میں سارے انگیرڈینز ڈال دیں وینیگر سویا سو ناما کالی ورچے وغیرہ ڈال دن اسے پکنے دیں دن اس میں سر ویجیٹیبلز اور چکن جو ریشے کیوں گے وہ ڈال دیں اور پھر اس میں کون فلور ڈال کے اور جو سوپ بناے اور گرم گرم پی لے آپ اگر سوپ تھنڈا ہو گیا تو آپ سے نہیں پیا جائے گا ٹھیک ہے چھالے کسی آر سے بات میں اسلام نے کام باریکم اسلام آپ کا نام اسلام اسلام میرا نام مرینہ 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 کیا کرتے ہیں کالیج میں ہوں ہم لوگ انگلینڈ سے آئے ہیں درستے اوکے ہم لوگ پہ دیکھا ہو گیا کف دیکھا ہو گیا شکل تو آپ یہاں پہ سٹری سٹارٹ کر دیئے ہیں نی 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 پس گھومنے آئے ہوں کزن کی شادی ہے کزن کی شادی اچھا کتنے کتنے ٹائم کے بعد آتے ہیں میں لازکیور بھی آئیہ تھا لیکن میری سیسٹر پرسٹر میں آئی ہے چھا کسی لگا نائس لگہ را بوت چلو چلو لہور میں سب سے اچھا کیا لگا امانا مول کیونکہ حلال میں سب کچھ حلال ملتا ہے وہاں پہ کچھ حلال نہیں ہے یہ تو ہے لیکن پھر بھی جیسے یوکے میرا خیال صدق میں بہت بینیفیٹ ہے پھر بھی مل جاتا ہے اٹلی بغیرہ ہمیں بالکل بھی مل جاتا ہے اٹلی میں نہ سوزر لینڈ میں نہ جرمنی میں نہ غلط غلط چیزیں آپ کو کھانے کا مل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیا کھا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہوں پھلا چلے جی میں آپ سے سوال کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کونسا گیم ہے جس میں پیچھے جانے والا جیت جاتا ہے ہر گیم میں آگے نکلنے والا جیتا ہے اس میں جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے بچ پرم کے گیمیں کھیلی تھے ابھی گیمیں کھیلے وے بہت ٹائم ہو گیا شلو میں کوئی اور سوال کرتا ہوں اور کرنے کے ایک لڑکا لڑکی بائک پہ جا رہے تھے نہیں رگو اس نے ان کھا لڑکی سے پوچھا جا آپ کے کیا لگتے ہیں اس سے بولا ان کے مامو میرے ممو کو مامو کہ کے بولاتے ہیں تونکا کیا ریلیشن ہوại میں مم رہے مامو نے میری مامو کوBER کون کے مامو ہے ان کے مامو میرے مامو کو مامو کہ کے بولاتے ہیں ابھی میری مامو کوسنی تو وہ بھی مامو پولیں گے جتینہ ت decay máxim ally ناں سوال ٹائم سے آ Yoon اس نے اسے پوچھا کہ یہ آدمی یا یہ میل پرسن آپ کے کیا لگتے ہیں اس نے بولا ان کے ماموں میرے ماموں کو ماموں کہتے ہیں لائک آپ سوچو کہ ان کے ماموں اورڈی سینئر پھر ان کے ماموں کتنے سینئر کے وہ ان کے ماموں مجھے رسطوں سے بالکل بھی نہیں پوتا ان کا بھانجا ہوگا تم قریب ہو کچھ قریب ہو کوشش کرو بھائی ہوگا کس بارے میں مر پوچھو ان دو سوال چینج کر لیے اب کچھ سنا دی بادل میں شرما کے میری جانا اسینے سے لگ جاتو بہر کھا کے میری جانا گم سمسا ہے گپ چپ سا ہے مدھوش ہے خاموش ہے یہ سما ہاں یہ سما کچھ اور ہے جی بہت کیوٹ بہن بھائی تھے اور سوال کا جواب نہیں آیا مگر ان سے بات کرنے میں مجھے بہت مزا آیا فن فل تھے فن لبنگ تھے اور سوال میں نے بڑے غزب کے کیے تھے خیر جواب آپ نہیں دے پائے جی ناظرین چائم ہو گیا ہے ایک بریک کا شوار معنی التي کو دکھانیای اور لوگ ہم پانے گیا اللوریاں دی جان لوریاں دی جان لوریاں دی جان لوریاں دی جان لوریاں دی جان ثاند لوریاں دی جان لوریاں ڈی جان لوریاں دی جان لوریاں și ٹو مہارک آپ کے بتا vehement اور لوگ کو ہم آگے ہیں اسلام اکمل شبار باری thought آپ کے نام فعریزان کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں چالے جی سوال کرتے بادشاہ نے ایک مجرم کو سزا دی کہ اسے سزائے موت کے سزا اس کو بادشاہ نے ایک آفر دی کہ تم اپنی مرضی کی سزا چن سکتے ہو موت کی لائک آپ کو باتا ہے بادشاہ بھری طریقے سے موت دیتی اس نے ایسی کون سے چنی کہ بادشاہ نے اسے زندہ چھوڑ دیا میں کھا کھا کے مرنا چاہتا ہوں نہیں وہ تو اتنا کھلاتے کھا کھا کے نا وہ پھر ایک دپریشن کی موت ہوتا ہے وہ پھر بہت دادا اوبریٹنگ کرا زندہ ہی چھوڑ دیا نا میں تبہ ہی موت مرنا چاہتا ہوں ہاں آپ بہت ایتلیجن ہیں آپ اپنے بچوں کی بھی ہلپ کر رہے تھے کسی کو جواب نہیں آرہا تھا تالیا بجائیں اپنے لیے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا میڈیا والوں کے لیے ایکچلی آل میڈیا چینلز پہ چوبیس گھنٹے جو ہے جو بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ سارے سیاست پہ ہوتے ہیں میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میڈیا والے پہ جو کومن ایشوز ہیں عوام کے ٹریفک کے مسئلے ہیں جھوٹ ہے اور بے شمار مسئلے ہیں جو سماجی لیول پہ ہیں ان پہ پروگرام رکیوں نہیں کرتے ہر ٹی وی چینل والے نے ایک سیاست پہ پروگرام رکھا ہوتا ہے کہ رات کو ساتھ سے لے کے دس بجے تک صرف سیاست ہوگی ٹی وی پہ اور کچھ نہیں ہوگا باقی عوام کے مسائل بلکل ختم ہو چکے ہیں ہمارے پاس سب مسئلے ختم ہو گئے صرف ہرام ہمارا مسئلہ یہ جاننا ہے کہ کون گرفتہ ہوا کون رہائی ہوا کون اقتدار میں ہے کون اقتدار میں نہیں ہے تو خدا رہا ان سے سیاست سے تھوڑا سا عوام کو دور رکھیں ہر آدمی سیاسی ہو گیا ہے جب کوئی دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں لازمی ان کا ٹاپک جہا وہ سیاست ہوتا ہے تاکہ عوام بھی سیاست پہ پیچھا چھوڑیں بڑا اچھا مسئلے دیا لیکن میں سے کہوں گے لاہور نیوز کے جو پروگرامز ہیں وہ باقی چیتوں کو ضرور دیکھا ہے اس میں لائک کیے آپ کا پروگرام ہے ایک ٹیشن دیکھ کے اس میں تھوڑی سی کوئی ہلکی بھلکی انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ہٹ کے ہے کوئی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے سیاست سے ہٹ کے ہے کہ شکر ہے اس میں بندہ بور ہو جاتا ہے چالے جی یہ لیلا ہارڈ نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے بہت جی انہوں نے بہت اچھا مسئل دیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور ان کا پوائنٹ آف یو جاتا تھا اس پر ہارڈ نیوز جو ہے وہ بہت آگے ہارڈ نیوز کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ بہت اچھا جو ہے وہ رول ادا کرے ہیں سب سے زیادہ بوجھو تو جی تو میں ہیں اس کے بعد باقی پروگرام تو لوگوں کو بہت انٹرچین کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں اس سے ہر سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم نام آپ کا ازھر کیا کرتے ہو سوفٹر انجینئر ہوں شرد ہے مجھے بتائیں دو آگمینہ کوئلے کی کان میں گئے ٹھیک ہے اوکے جب وہ باہر آئے تو دونوں کے دو باہر آئے تو جس کے موہ پہ کالک لگی بھی تھی اس سے جا کے مو نہیں دھویا اور جس کے موہ پہ لگی ہوئی تھی اس نے مو نہیں دھویا اور جس کے موہ پہ نہیں لگی ہوئی تھی اس نے جا کے مو دھو لیا کیوں بھلا شش کریں سوری میں مسیج دینا چاہوں گا میں چونکہ ٹوریسٹ ہوں پاکستان ٹوریسٹ کلپ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں تو میں تقریبا پورا پاکستان بائک پہ ٹریول کر چکا ہوں تو میں اسی والے سے مسیج دینا چاہوں گا تمام پاکستانیوں کو کہ ہم نے اپنے پاکستان کو ساف ستھرا رکھنا ہے ہم جہاں پہ بھی اپنے ناردرن ایریاز میں کہیں لیکس پہ پارکس میں یا ہیلز ایریاز میں جاتے ہیں تو ہمیں ان پارکس میں گندگی نہیں پھلانی ہے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں ریپر بارٹلز اور اس طرح کی چیزیں ہم ان لیکس پہ پھینکاتے ہیں جو ہماری یہ بھاری پاکستان کا ناردر ایریاز ہم اپنے ہاتھوں سے گندہ کر رہے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم ان ایریاز میں جائیں ان ایریاز کو کلین اور نیٹ رکھیں بلکہ اپنا میسیج لوگوں کو بھی وہاں آگے جا کے ڈیلیور کیا کریں کہ ہم ہی نے ان ایریاز کو سافتترہ رکھنا ہے تو ہمارا جو میشن ہے وہ یہی ہے سافتترہ پاکستان اور ہم نے اپنے ٹوریزم کو پرموٹ کرنا ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں میسیج دینا ہے کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے اور ٹوریزم کے لیے آئے جی بہت اچھا میسیج دیائی لونیر پاکستان واقعی میں ایک بہت خوبصورت ملک ہے یقیناً میں آپ کو بتاؤں میں تقریباً تقریباً بہت جگہوں پر باہر کے ملک میں گھوم کے آ چکی ہوئی ہوں ہر ملک میں تقریباً میں گھوم کے آئی ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہاں فسیلٹی نہیں ہے پاکستان میں لیکن جتنا حسن یا جتنی خوبصورتی ہمارے پاکستان میں وہ کسی ملک سے کم نہیں ہے دنیا کا کہتے ہیں سب سے خوبصورت ملک ہے سویزر لینڈ اور ادھر کی بھی ایسٹی مورٹس میں وہاں گئی میں نے جب وہاں کی خوبصورتی کو دیکھا میں کہہ سکتی ہوں وہ ہمارے کشمیر کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ فسیلٹیٹ بہت کیا جاتا ہے راستے بلکل صاف ہیں فسیلٹیشن کا بس فرق ہے تو یقینا ہمارے ملک کو ہم تھوڑا سا بھی زیادہ فسیلٹیٹ کریں گے تو یہ باقیوں سے زیادہ خوبصورت آگے گا کسی اور سے بات کرتے ہیں حضرت ملکہ آپ کا نام محمد اجاز کیا کرتے ہیں میں یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ ہوں چالے کیا پڑھ رہے ہیں اچھا کیا بننا ہے سوپر انجنیر مجھے بتائیں انسان اپنی زندگی کے سب سے تیز فیصلے کب کرتا ہے ٹینشن میں ٹینشن میں تو دیزی سے ہوتے ہی نہیں کروں نا کروں نا ہو جاتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں ٹینشن ایباد سٹیٹ کرویا ہے ہی ہے نہیں ہے ہی ہے ایباد کیا سنا ہوگے میں میسی دوں گا میرا میسی یہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ہماری آورال جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو ہے پریکٹیکل کام نہیں کرویا جاتا تھریکٹیکل کام کرویا جاتا لیکن جب ہم فور ایئرز کا کوئی کورس ہے وہ کر کے باہر نکلتے ہیں یونیورسٹی سے تو پھر زیادہ تک جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو بلیس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یونیورسٹی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہمارا وہاں پر پریکٹیکل کام نہیں کرویا جاتا صرف تھریکٹیکل کتابی کیڑا بنائی جاتا ہے جیسے کہ سکولز میں بھی اور کالجیز میں بھی یہی چیز یہ تھانگی آج کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں بریانی ماشاءاللہ نوار نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے تینکیو ماشاءاللہ وہ اپنی امہ سے بہت پیار کرتے ہیں ایلان کا پیار ایسے ہی قائم رکھے اور یہ پیار ہمیشہ رہے وقت کے ساتھ بدلے نہیں چکہ نا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں جس سے ہم پیار کریں اس سے ہمیشہ پیار کریں اپنے پیار کو کم نہ ہونے دیں کسی اور سے بات اسلام علیکم وعلیکم اسلام نام 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 کیا کرتی ہو سٹیڈی چلو مجھے بتاؤ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ کواری لڑکیاں نہیں جا سکتی کواری لڑکیاں نہیں جا سکتی پتہ نہیں سنو سنو جنہ تو پلاویں گا انہیں یاد آوانگے جنہیں یاد آوانگے جنہیں یاد آوانگے جنہیں یاد آوانگے جنہیں یاد آوانگے کان دین پیار دے ماہی ویسان پولنا جاوی آکھ تو ملائی کیویں پی گئی جدائی کیویں کم ملی دا دل ہلے آ ہائے مچ گئی دوہائی جیویں کم گئی خودائی جیویں آج میرا ماہی چلے آ آج میرا ماہی چلے آ ملہ ویگر چھتی آمی بیتا ویسانو ناست آمی ہان دے یا سجنا لامی آوڑی کا دین پیار دے ماہی ویسان پولنا جاوی بہت اچھے باز ہے بس دیکھ لے کس نے دیا کزن نے بہت اچھی سامنے دکھاؤ ویری نائس ویس لہار نیوز کی طرف سے آپ کے دیں گے لہار نیوز لہری آدھی جانے تھانکیو سو مارکم لڑکی کی شکل دپکا سے مل رہی تھی میں سوچ رہی تھی جب یہ گانا گاری اس کی شکل کس سے مل رہی ہے اس کی شکل دپکا پادو کو ان سے مل رہی تھی اور آواز بہت اچھی تھی خوبصورت تھی کسی آتواب تھا سامنے کام سامنے کام آپ کا نام شایدہ بی بی اوکی کیا کرتی ہیں ہاؤس بائی چلے مجھے بتائیں ایسا وہ کون سا سوال ہے جو آپ سے دن میں بار بار کیا چاہتا ہے اور ہر دفعہ آپ کا جواب اللہ گھتا ہے بچوں سے کوئی بھی فرمیش کرتے ہیں تو لگ لگ جواب دیتے ہیں کیا سنائیں گے اچھ نہیں کلا برینی بہت اچھ پناہ لگتا ہیں چکن اور چاوالو بائیل؟ چکن کو روست کرنا اچھ کے بعد سارے مسالے ڈالنے املی، علو بہارہ باقی سب مسالے اچھے کتنے بچے ہیں اوکے؟ ماشااللہ پانچ بچے ہیں سب سے لارلا کان ہے؟ سب سے لارلا میرا بیٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ اپنی حرکتوں کی بیٹے سے زیادہ پیار لیتا ہے ہاں وہ زیادہ حرکتیں کرتا ہے اور مجھے شاپنگ پر لے جاتا ہے کیار رکھتا ہے؟ کیار رکھتا ہے ہر جیس کا زیادہ اچھا ماشاءاللہ آج بھی ماشاءاللہ شاپنگ کرنی آئے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی بات ہے اللہ پاک ایسے ہی آپ دونوں کا پیار ہمیشہ نہار نیوز کی دوسرے آپ کے لے گئے ملکم جی انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کا بڑا لادلہ ہے کیونکہ وہ اپنی اممہ کا بہت خیال رکھتا ہے بھئی جو بھی ہو آپ کو ٹی وی پہ تو وہ بھی آپ مجھے دیکھنا ہے میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں نہیں دیکھ سکتی آپ تو مجھے دیکھ سکتے ہو ویری نائس کی پلاوی اور مام اور کبھی اپنا پیار کم نہ کرنا کیونکہ ماں کا کوئی نیمول بدل نہیں ہے مام آئی ہے ٹھیک ہے تو ماں سے ہمیشہ پیار کرنا کس سے اور سے بات کرنا آپ کا نام آپ کا نام آپ کا نام کونسی کلاس نسری کلاس آپ کیا کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں پرائیٹ جو پر چالے مجھے بتائیں وہ کون سا کھیل ہے جس میں پیچھے رہ جانے والا جیت جاتا ہے پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے سوڑی میں سنائیں گے میں سنائیں گے پیار دل میں جگہ آہ دڑکنوں میں سما پیار دل میں جگہ آہ دڑکنوں میں سما ممم ویرہ میری زندگی میں یہ دن بھی دیکھو ہے آیا شیہ نائیاں بج رہی ہیں دل میں نشاسہ ہے چایا آہ ساتھ میرے تگا آہ دڑکنوں میں سما تجھ کو قسم میری جانا آ کے نہ پھر دور جانا مرزی کی موٹ چھوڑو تو اس نے ایسی کونسی موٹ چونی کہ بادشاہ نے اسے زندہ چھوڑ دیا پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن اور کرپشن پہ کابو پانا چاہیے تو اس میں عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے اس کو جو انا ہو جلدہ جلدہ ختم ہونا چاہیے تاکہ پاکستان دن دون گرین رات کے بلے ترقی گئے جی انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا اور میں آپ کو بار بار کرتی ہوں کہتی ہوں کہ ڈیم فنڈ میں زیادہ زیادہ کانٹریبیوٹ کریں اس کو چھوٹا نہ سمجھے اس کو پیچھے نہ سمجھے آپ کی ایک کاوش آپ کے پانچ روپے بھی کتنے کام آسکتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو پلیز زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں ٹائپ ہو گیا ہے ایک بریکہ سالہ سایو بریک موسیقی 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 کبھی نہیں تھکتی کبھی نہیں تھکتی کوئی ریسپی بتاؤگی کیا بنا لیتی سب سے پہلے میکرونیز وایل کریں اور اس کے بعد چکن اور اس کو وایل کریں اور ویجی ٹیبلز پر فرائی کریں اچھی سے پھر میکرونی اور سب چیزوں کو مکس کر کے اس میں میکرونی کیچپ اور میونیز ڈال کے ان کو اچھی سے مکس کر لیں اور برلائکٹر پر بہنیز لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لے گے بہت اچھی ریسپی بتائی انہوں نے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میکرونی تو بہت شوق سے بچے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں تو ضرور بنایا کریں کسی اور سے بات کر مرسا میکم نام نورین کیا گٹی ہو میں ایفیا گٹی ہو بھی ملتا وہ کون سے چیز ہے جو اتنا مرضی پہلے چلے کبھی نہیں تھکتی انسان میں سناوگی میں ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ بھری مرچوں کو لے کر ان کے اندر کٹ لگا کر چکن کی فیلنگ کر کر اور اس کو آپ ریڈ کرمز لگا کر فرائی کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹری ریسپی بنتی ہے تینکیو میری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفت تینکیو بہت اچھی ریسپی بتائی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اتنی ریسپی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کھانے بنائیں اور اپنا مینیو کو جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ کریں جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لینی پڑے گی آپ سے اجازت بہت مزایا فلاج میں اتنا ہسی واشاءاللہ اتنا آپ لوگوں کے ساتھ ہسی آئی خاص طور سے وہ جو ہمنا تھی اس نے تو بہت ہسایا اور آج کا ہٹالینٹو آف دا ڈے وہ لڑکی تھی جس کی شکل دپکا سے مل رہی تھی اور بڑا اچھا گانا جو ہے اس نے ہم کو سنایا آپ کے دو سوال وہ کونسا کھیل ہے جس میں پیچھے رہ جانے والا جو ہے وہ جیر جاتا ہے تو وہ ہے رسا کشی اور دوسرا سوال آپ کا کہ باشا نے جب مجرم کو کہا کہ تم اپنے مرضی کی جو ہے وہ موچن سکتے ہو تو اس نے ایسی کونسی موت چنی کہ باشا نے اسے زندہ چھوڑ دیا تو اس نے تبعی موت یعنی کہ قدرتی موت چنی تو جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ گیا بڑا تیز تھا بڑا سیانہ تھا چلے جی میں لوں گی جازت آپ نے فیوریٹ پروگرام بھوجو تو جیتو جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار مینز کے تھرزڈے ٹو سنڈے شام کو سات بجے دیکھنا ہے جو اگلی سو پانچ بجے اور گیارہ بجے رپیٹ ہوگا تو دیکھنا مت بھولیں اور اسی طرح مجھے میرے پروگرام کو لینہ لوڈی حارون کو بھوجو تو جیتو کو لاہور نیوز کو پیار کرتے رہیں ہم بھی کیونکہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس طرح ہم پروگرام کو اس سے زیادہ جیتا ہم نے اوریڈی ہٹ کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہٹ کریں تینکی سو مچ ہمیں لوں گی آپ سے اجازت اپنا خیار رکھیں مجھے علینا حارون کو اجازت دیں اللہ حافظ